جناب کل بجلی کا بل بھرنے کی آخری تاریخ ہے آپ لوگ میربانی کر کے تھوڑا تھوڑا حصہ ملائیں تاکہ ہم بل بھر سکیں کتنا بل ہے مسجد کا کاری صاحب اور جب چندہ اکٹھا ہوتا ہے تو وقت پر بل کیوں نہیں بھرتے شیخ صاحب لوگ چندہ دیتے ہی کہیں مسجد کے خرچے بڑی مشکل سے پورے ہو رہے ہیں اور پچھلے تین مہینے کا بل انیس ہزار بنتا ہے شیخ صاحب پچھلے تین مہینے سے بل نہیں دیا پھر تو سمجھو اس بار میٹر کٹ گیا جی جی جناب میں اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ کچھ مدد کر دیں اگر میٹر کٹ گیا تو نمازی کو بڑی مشکل ہوگی اور بچے بھی یہاں قرآن پڑھنے آتے ہیں کاری صاحب میں یہاں نماز پڑھنے آیا تھا میرا بٹوہ گھر پڑھا ہے کر دیں گے آپ کی مدد ابھی ذرا مجھے جلدی ہے اچھا حماد صاحب آپ سے اگر کچھ ہو سکے تو جناب آپ کو تو پتہ ہے میرے حالات بڑے خراب ہیں کاروبار بہت مندہ چل رہے ہیں کیا ایسا ہے میں سٹوڈنٹ بندہ ہوں فیز بڑی مشکل سے دے رہا ہوں اگر کچھ ہوتا تھا ضرور مدد کر دیتا ہر سب بل بھرنے کے لئے پیسے کٹھے ہو گئے نہیں بیٹا کسی نے کچھ نہیں دیا پتہ نہیں اب کیا بنے گا اگر آپ کہیں تو ہم محلے سے جا کے پیسے جمع کریں ہر گھر میں جائیں گے نہیں نہیں بیٹا اس طرح گھروں میں جا کے چندہ مانگنا اچھی بات نہیں ہے اور آپ لوگوں کے گھر والے بھی ناراض ہوں گے نہیں کاری صاحب پڑھنی ہوتا اگر بڑھنی کٹ گی تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا چلو ٹھیک ہے تم لوگ بھی کوشش کر کے دیکھ لو شاید کوئی بات بن جائے یہ ٹھیک ہے کاری صاحب انکل مسجید سیاہ چندہ ہے پیسے دے دے مسجید کا بھیل بھرنا ہے یہ لو بیٹا بچاس روپے اپنے کاری کو بتا دینا کہ دانیال چودری نے دیئے ٹھیک ہے انکل شیخ انکل مسجید کے چندہ کے لئے پیسے تا دے دے ضرور تمہیں اس کاری نے بھیجا ہوگا وہ تو مسجید کے نام پر پیسے ہی کٹھے کرتا ہے نہیں نہیں انکل مسجید کا بھیل دینے والا رہت ہے اس لیے انہوں نے ہمیں بھیجا اے تم حسن کے بیٹے ہو نا تمہارے تو باپ کو میں بتاتا ہوں کہ تم بھیگ مانگتے پھر رہے ہو نہیں انکل ہم بھیگ نہیں مانگ رہے ہم تو چندہ ہی کٹھا کر رہے ہیں مجھے سمجھا رہے ہو چلو دفع ہو جاؤ جا کر پڑھو لکھو اسلام علیکم شیخ صاحب والیکم اسلام حسن بھائی کہاں گوں میں آج کل نظر نہیں آئے کافی دنوں سے میں دراصل کچھ کام کی سلسلے میں ایک ہفتے سے لہور آئے ہوں آج رات ہی میری واپس ہی ہے آپ کو ایک بات بتانی ہے آپ کی غیر مجود کی میں آپ کا بچہ یہاں بھیگ مانگتا پھر رہے ہیں کیا بھیگ مانگتا پھر رہے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ایسے کیسے ہو سکتے ہیں جی جی اور یہ سارا کام اپنی ماشید کا کار ہی کروا رہا ہے چلو کل میں اس کی خبر لے لیتا ہوں جو میرے بیٹے سے ایسا کروا رہا ہے چلیں ٹھیک ہے ضرور خبر لیں آگا کاری صاحب کاری صاحب ایسے کٹھے ہوگے یہ لیں کاری صاحب کاری صاحب اب تو بل بھرا جائے گا نہیں بیٹا یہ تو صرف چھتھ سو روپے ہیں بل بہت زیادہ ہے تو پھر کاری صاحب اب کیا ہوگا بیٹا اللہ سب بہتر کرے گا چلو اب جا کے پڑھو آپ لوگ دکھائیں بل میں آپ کا میٹر کارنے آیا ہوں آخر کیوں نہیں بھرا اتنے مہینے سے جناب آپ کو تو پتہ مسجد کا میٹر ہے کبھی کوئی چندہ دے جاتا ہے اور کبھی نہیں دتا چلو جب بجلی نہیں ہوگی مسجد میں تو سب کو خیال آ جائے گا میں درخواست کر سکتا ہوں اللہ کا گھر ہے اگر آپ میٹر نہ کٹیں تو میر بانی ہوگی کاری صاحب اگر میں یہ میٹر نہیں کٹتا تو میری نوکری کا مسئلہ ہے اور میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ٹھیک ہے جناب جیسے پھر آپ کو بہتر لگے کاری صاحب کاری صاحب پانی کیوں نہیں آ رہا جناب میں نے تو آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ بجلی کا بل نہیں دیا ہوا اس وجہ سے انہوں نے میٹر کٹ دیا ہے تو بندہ اعلان تو کر دے کہ گھر سے بزو کر کے آؤ اب میں دوبارہ واپس جاؤں ہماس صاحب غصہ تو نہ ہوں اگر بجلی ہوتی تو میں اعلان کرتا آگے سے باتیں سنا رہے ہو آئندہ نہیں آتا میں ادھر نماز پڑھوں آئیے آئیے کاری صاحب بیٹھئے اسلام علیکم جناب مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ مختوم حسن کے بیٹے سے بھیک منگوائیں گے بھیک منگوائیں گے یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں جناب میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا صرف اور صرف آپ کے مسجد کے امام ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں ورنہ جو آپ نے حرکت کیا نا بابا کاری صاحب نے ہمیں نہیں بھیجا بلکہ ہم خود چندہ اکھٹا کرنے گئے تھے بگر کیوں ایسی کی ضرورت آن پڑی کہ مسجد کا چندہ بچے اکھٹا کرتے بھر رہے ہیں جناب پچھلے تین مہینے سے بجلی کا بل نہیں بھرا ہوا اور آج تو میٹر بھی کٹ کے لے گئے ہیں بچے خود گئے تھے چندہ مانگنے میں نے تو نہیں انہیں کہا کاری صاحب یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ مسجد کا بل بھرنے کے لئے پیسے نہیں ہے آپ فکر نہ کریں میں آج ہی سارے بل کلیر کرواتا ہوں اور آج ہی مسجد کا میٹر لگواتا ہوں جی ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ آپ کا اور ہم لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کی بجلی کا بل تو ادا کر دیتے ہیں لیکن مسجد کا کسی کو خیال نہیں آتا اور سب سے بڑی بات ہماری گورنمنٹ سرکاری ملازمین کو مفت بجلی دیتی ہے کبھی مسجد کی بجلی کا نہیں سوچا جاتا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اسی کے ساتھ اللہ حافظ